میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے عید الازحہ کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی اس عید کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سارے عالم اور ساری انسانیت کے لیے خیر و برکت اور عزت اور سرخروی اور سکون و اتمنان کا باعث بنائے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں عید کے ایام بڑے مبارک ایام ہیں یہ عزت اور سعادت کے ایام ہیں یہ خیر و برکت کے ایام ہیں یہ آپسی محبت کے بڑھانے کے ایام ہیں یہ دل کو دشمنیوں سے بغت سے کینے سے اور ان تمام تھیدوں سے پاک اور صاف کرنے کے ایام ہیں جس سے معاشرے میں خلل واقع ہو سکتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی اور اس کا قدب نازل ہو سکتا ہے اس لیے ان ایام میں ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کو رازی کریں آپسی تعلقات کو جتنا ہو سکے استوار کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں ایک دوسرے کے یہاں ہدیہ اور تحف تحائف بیجیں تاکہ اس کے ذریعے سے دل صاف ہو دشمنیات دور ہو سکون اور اتمنان کی کیفیات پیدا ہو دوسری جیس یہ عید کے ایام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کی یادگار ہیں جو قربانی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دی ہے اس دین کے خاطب اپنی جان کو قربان کی اپنی اولاد کو قربان کی اپنے گھر والوں کو قربان کی جو اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنے کے لئے جس طرح کی قربانی اللہ تعالی نے ان سے طلب کی ہر طرح کی قربانی پیش کی انہوں نے یہ ایام ہمیں ان دنوں کو یاد دلانے کے لئے ہیں ان قربانیوں کو یاد دلانے کے لئے ہیں اللہ تعالی سال میں عید کو بار بار ہر سال ہمارے سامنے اس لئے لاتے ہیں کہ ان عید کے ایام میں بار بار ہم اپنے دادا حضرت عبراہیم کی قربانیوں پر غور کریں اپنے اندر بھی وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں اپنے اندر بھی وہ روحانیت پیدا کریں اپنے اندر بھی وہ طاقت اور قوت پیدا کریں اپنے اندر بھی اللہ کے لئے قربانی کے جذبات کو پیدا کریں اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت تسلیم کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اس لیے بار بار سال میں ان ایام کو لا کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تذکرے کو ہمارے سامنے زندہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں ہم حالات کا مقابلہ کریں آج کل کے جو حالات ہیں جس طرح سے امت مسلمیات چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اس کے خلاف سازی سے ہو رہی ہے حالات بچ سے بدتر بنائے جا رہے ہیں جذبات کو اُبھارا جا رہا ہے مایوسی اور بدلی کو مسلم معاشرے کے اندر اپنی پلان کے ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفات جو آج کی حالات میں ہمارے لئے نمونہ بن سکتی ہیں اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنا اللہ کا حکم ہے ہمارے دل کو قبول ہو نہ قبول ہو ہمارے جذبات اس کو قبول کریں نہ کریں ہمارے مزاج کے مطابق ہو نہ ہو حالات اس کی اجازت دے نہ دیں معاشرہ اس کو قبول کریں نہ کریں اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کے انداز میں فرمایا کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس وقت کو یاد کیجئے جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اسلیم کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائی ہے انہوں نے کہا اسلامتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے حکم کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کا حکم ہے اب کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی میری مخالفت کرے کونسی طاقت بھی میرے مقابلے کے لئے آ جائے اللہ کے حکم کے خلاف فرضی نہیں ہو سکتی یہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا پیغام ہے جو آج کے حالات میں ہمارے لئے بہت ضروری ہے دوسرا جو ان کی زندگی کا اہم پیغام ہے وہ ہے شکر کا جذبت اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا اللہ نے صحت دی ہے اللہ نے عافیت دی ہے اللہ نے دولت دی ہے اللہ نے سکون اور اتمنان کی زندگی دی ہے اللہ نے حالات اور معاشرے کو سکون کے ساتھ رکھا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے ہر طرح کی وسائی مہیا کر رکھے ہیں صحت دی ہر طرح کی نعمتیں دی ان چیزوں کو یاد کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالی اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے تیسرا جو ہمیں پیغام ملتا ہے ہیدرت ابراہیم کی زندگی کا آج کے حالات میں وہ ہے تحمل کا جذبہ برداشت کا جذبہ سامنے والے کی تکلیف اور ان کی طرف سے ہمارے حق میں جس طرح کی کوتائیاں ہوں جس طرح کی سخت حالات پیش آئیں ایسے موقع پر برداشت کرنا اپنے دل کو وسیع کرنا جذبات میں آکر بدلہ اور انتقام لینے کے بجائے جذبات میں آکر کوئی اقدام کرنے کے بجائے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا برداشت کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم صفت ہے جس کو قرآن نے کوٹ کیا ابراہیم علیہ السلام بڑے متحمل مزاج تھے ہر چیز کو برداشت کرنے والے تھے دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے ہر طرح کی تکلیفات کو جھیل کر بھی اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے تھے آج کے حالات میں ہمیں اس صفت کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے تیسری جو صفت چوتی جو صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر قرآن نے بیان کی ہے اللہ کہا اللہ کے معنی آہ آہ کرنا اللہ کے سامنے روتے رہنا گڑ گڑاتے رہنا ہر حال میں اللہ کے سامنے رجوع کرنا اللہ سے دعائیں کرنا ہر وقت اللہ کا استہزار اپنے ذہن میں رکھنا ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُمْ مُنِیبٌ کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے آہ آہ کرنے والے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے چنانچہ آپ قرآن میں غور کریں گے ہر طرح کے حالات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے تو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے اللہ سے دعا کی جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے جس کی نظر اللہ کی طاقت پر ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ سے مضبوط رہتا ہے جو ہر حال میں اللہ پر اپنی نظر کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ سے مدد مانگنا اپنی عادت اور فطرت مناتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی دھمکا نہیں سکتی جھکا نہیں سکتی اس کو زور زبردستی کر کے اپنے تابع نہیں کر سکتی اس لیے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے جس طاقت جس کی اللہ کی طاقت پر نظر ہو دنیا کی طاقت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے چوٹی اور مکھیوں سے بھی بتر نظر آتی ہے اس سے بھی کمزور نظر آتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آج کے حالات میں ہمارے لئے پیغام ہے ہم ہر طلا کے وسائل کی کوشش کرتے ہیں سب سے بڑا جو ہمارا وسیلہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے مدد کی امید کرنا اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی طاقت کے ساتھ جڑے رکھنا اس پر ہمارا بھروسہ کم ہو رہا ہے اس پہلو میں بہت کوتائی آ رہی ہے چوتھی بات ظلم دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو ظلم کبھی پنپتہ نہیں ہے ظالم چاہے کتنا بڑا ہو اس کو ہمیشہ کی نہیں ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے جتنے ظالم آئے سب اپنے انجام کو پہنچے جتنی ظالمانہ طاقتیں دنیا میں آئی اللہ نے ایک وقت ایسا لیا کہ وہ طاقتیں نیست و نابوت ہو گئی برباد ہو گئی ممکن ہے وقتی طور پر کچھ مدت کے لئے ان کے جھنڈے پھریرنے لگے ان کا غلوہ ہو جائے وہ لوگوں پر اپنی طاقت اور شوقت کا اظہار کرنے لگے یہ سب وقتی چیزیں ہیں سورج دیکھئے جب آسمان کے درمیان میں آتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں سب سے ہوں چاہوں اس وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے یہی اللہ کی سنت ہے فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے قانون میں کوئی بدل نہیں ہے وہ بدلتا نہیں ہے آج کے ظالموں کے ساتھ بھی اللہ کا وہی قانون نافذ ہونے والا ہے جو پرانے ظالموں کے ساتھ ہوا ہے لیکن ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو طاقت شریعت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے جو طاقت شریعت کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے جو طاقت شریعت میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے جو طاقت شریعت کو زندگی سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو شاقت شریعت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ضلیل کر کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حکومتوں کی چولہ ڈیلی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیزت و نابود کر کے رکھتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں ہم قوموں کی تاریخ کو پڑھتے نہیں ہیں اس لئے ہمیں پستی اور پسمردگی ہم پرچھا جاتی ہے یاد رکھئے دنیا کی کوئی حکومت ہمارے حالات کو نہیں بدل سکتی سیاسی جماعتیں ہمارے مقدر کا فیصلہ نہیں کر سکتی مقدر کا فیصلہ آسمان سے اترتا ہے اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ میں لی ہے اللہ نے کہا ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کوئی طاقت شریعت کے قوانین میں تبدیلی نہیں لاسکتی اللہ کا پیغام ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا اعلان ہے لَا يَتِّيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ باطل طاقت نہ شریعت کے آگے آسکتی ہے نہ پیچھے آسکتی ہے مطلب کیا ہے نہ ظاہران کوئی تبدیلی کر سکتی ہے نہ اندرونی طور پر کوئی تبدیلی کر سکتی ہے نہ پہلے کوئی تبدیلی کر سکی ہے نہ بعد میں کوئی تبدیلی کر سکے گی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے شریعت کے سلسلے میں جو بھی تک رائے گا وہ پاس پاس ہو جائے گا یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ کی شریعت کو اللہ پر چھوڑ دیئے اس کی حفاظت وہ کرنے والے ہیں ہمارا کام ہر چیز کا جواب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے شریعت کی رسی کو مضبوطی سے ٹھانے رہنا ہے اپنے اخلاق کو اپنے اعمال کو اپنی معاشرت کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے یہ ہے اصل جواب اگر ہم شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات تبدیل کریں گے ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حالات تبدیل نہیں کرسکتے یہ حکومت وقتی ہے ان کا سکھہ وقتی ہے کوئی ہمارا نہیں ہو سکتا کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہمارے ہمدرد ہمیں خود ہونا چاہئے ہماری فکر ہمیں خود کرنی چاہئے ہماری اصلاح ہمیں خود کرنی چاہئے ہمارے اعمال ہمیں خود درست کرنے چاہئے جس کے ذریعے سے اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں آخری بات اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت میں ملت اسلامیہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے آج جشمن طاقت یہ چاہتی ہے کہ ملت کے شرادی کو بکھیرا جائے ملت کی استماعیت کو پارا پارا کر دیا جائے ملت کی چادر کو کار دیا جائے ملت کے اداروں کو تقسیم کیا جائے بطواروں میں ایسے تقسیم کیا جائے کہ کوئی طاقت کوئی آواز کوئی وزن اس کا باقی نہ رہے جیسے انسان ہے وہ اپنے پورے آواز کے ساتھ رہتا ہے طاقتور رہتا ہے مضبوط رہتا ہے اگر ہاتھ کار دیے جائیں پیر کار دیے جائیں آوازہ کار دیے جائیں انسان بالکل لاشا بن جاتا ہے وہ خوش بھی نہیں کر سکتا ہے آج کے حالات میں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے آپس میں ملنے کی ضرورت ہے سارے اختلافات کو پسے پسٹ ڈالنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے شیطان اور نفس کبھی ہمیں ملنے نہیں دیں گے جاہلی تعصب یہ تعصب یہ جاہلی چیز ہے اسلام نے اس کو مٹھایا ہے لاعصبیت فی الاسلام اسلام میں کوئی جاہلیت نہیں ہے ایک مرتبہ صحابہ میں اختلاف ہوا انسار نے کہا یالالانسار مہاجرین نے کہا یالالمجہ مہاجرین مہاجرین اور انسار میں کچھ اختلاف ہو گیا مہاجرین نے اپنی قوم کو آواز دی انسار نے اپنی قوم کو آواز دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو کہا کہ کیا یہ جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں یہ کہاں سے جاہلیت کے نعرے ہیں آپ اپنی قوم کو بھلا رہے ہیں وہ اپنی قوم کو بھلا رہے ہیں اسلام نے ساری قومیت کو ختم کر دیا ہے ساری عصبیت کو ختم کر دیا ہے یہ جاہلی چیزیں ہیں جو ہمیں آپس میں ملنے سے روکتی ہیں یہ جاہلی تعصب ہے جو ہمیں ایک ہونے سے روک رہا ہے ہمیں ایک ہونے کے لئے قدم بڑھانا چاہیے سیطانی وزاویس پر جاہلی تعصب پر نفس کے چونچنوں پر کبھی دیہان نہیں دینا چاہیے مسلمان تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے وہ کسی تعصب کے تابع نہیں ہوتا وہ نفس کے تابع نہیں ہوتا ہے وہ شریعت کے تابع ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے اللہ کی مرضی کو تلاش کرتا ہے جب اللہ کی مرضی ہمارے آپس میں ملنے میں ہے جب اللہ کی مدد ہمارے ایک ہونے میں ہے جب اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہمارے اتحاد پر ہے تو پھر کیوں ہر اس سلسلے ہمیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیں اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے جو آگے بڑھے گا جو کشش کرے گا اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی جو اس سلسلے میں کوشش کرے گا اللہ کی طاقت اس کے ساتھ رہے گی اللہ اپنی حفاظت میں اس کو رکھے گا تو آج کے دن کا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بھی یہ پیغام ہے اس پیغام کو ہمیں اپنے دامن سے بان کر رکھنا چاہیے اس کی خلاف وردی کرنے سے ہمیں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے اور قربانی کے ایام ہے جمعہ کے بیان میں بھی کہا گیا ہے بہت احتیاس سے کام لے اللہ نے ایک نعمت دی ہے ایسا کوئی کام ہم سے سرزت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دشمن کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے قربانی کیجئے سنت کے لحاظ کے ساتھ کیجئے شریعت کے آداب کے ساتھ کیجئے اور حالات کی نزاکت کو سمال کر رکھتے ہوئے کیجئے اور خاص طور پر اپنے فلسطین کے جو مظلوم بھائی ہیں جو حالات ان کے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بس دو کام ان کے حق میں کیجئے ایک ان کے لئے دعائیں کرتے رہیے دوسرے جو اسرائیلی اور جو اس کے حالیفوں کے پروڈکٹ ہیں اس سے آپ بائی کارڈ اپنا ہمیشہ کے لئے جاری کیجئے کچھ نہ کر سکتے ہیں تو اتنا کم از کم کریں گے تو یقیناً اللہ کے پاس ہم مسئول نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لئے مبارک بنائیں اور خیر عافیت اور سکون کا ذریعہ بنائیں اور ملت اور حالات کی تبدیل کا ذریعہ بنائیں اور اپنی رضا مندی سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين